دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ہماری انڈین آرمی نے ایک نئے ریکویسٹ فر انفرمیشن جاری کی ہے جس میں سترہ سو سے زیادہ فیوچر ریڈی کومبیٹ وحیقل کھلے جائیں گے یہ ایک تیرہ پیج کی ریکویسٹ فر انفرمیشن ہے جس میں ایک نئے نیکس جنریشن فیوچر ٹینک پلیٹ فارم کی پرکورمنٹ کی جائے گی جسے کی فیوچر ریڈی کومبیٹ وحیقل کا نام دیا گیا ہے ایسے جانکاری ہے کہ سترہ سو سے زیادہ ٹینکس اس پروگرام میں فیسڈ مینر میں رکھیتے جائیں گے جن کی انڈکشن دوزر تیس تک ہو جائے گی اس ریکویسٹ فر انفرمیشن میں انڈین آرمی نے فارن آرمیمنٹ کمپنیز یا اوریجنل ایکویمنٹ مینفیکچر سے ریسپونس مانگا ہے کہ وہ اس میگا میک انڈیا پروجیکٹ میں پارٹ لیں اور اپنی اپنی ریسپونس بھیجیں یہ ساری ڈیل سٹیٹیجک پارٹنرشپ روٹ میں کی جائے گی جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی شامل ہوگا یہ جو نیا ٹینک خریدا جائے گا یہ ہماری انڈین آرمی میں چالی سے پچاس سال سرو کرے گا یہ انڈین آرمی کا ایک نیا مین بیٹل ٹینک ہوگا یہ ہماری فلیٹ میں موجود ٹی سیمٹی ٹینکس کو ریپلیس کرے گا انڈین آرمی نے اس نئے فیوچر ریڈی کومبیٹ وہنکل کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس بتائی ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے انڈین آرمی کے مطابق اس نئے ٹینک میں آئی ایس آر سسٹمز ہونے چاہیے جو کی نئے تھریٹس کو کاؤنٹر کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس کی آپریشنل پروفارمنس کو بھی انہینس کر سکیں اس کے ساتھ ہی اس میں اور جو ریوانس ٹیکنالوجیز بھی ہونے چاہیے جس میں آرٹیفیشنل ٹیلیجنس بھی شامل ہے یہ ٹینک ہر طرح کی ٹیرین میں کام کرنے کیابل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اس میں سی تھرو آرمر ٹیکنالوجی بھی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی یہ نیٹورک سینٹرک کیابلٹی کے ساتھ بھی آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی یہ الیکٹرونک وارفیر انوائرمنٹ میں بھی آپریٹ کرنے کے کیوبل ہونا چاہیے یہ ایک میڈیم ویٹ کلاس کا ٹینک ہوگا جس کا ڈیزائن موڈلر ہونا چاہیے اور اس کے جو فیزیکل ڈیمینشنز ہونے چاہیے وہ ایسی ہونے چاہیے کہ اسے ریل، روڈ، ائر اور شپ ہر طرح کے موڈ سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکے اس میں دو جان تین پرسنیل کے کرو والی کنفیگریشن ہونی چاہیے اور اس میں کرو پوڈ کنسپٹ کا استعمال کیا جانا چاہیے اس کا جب ویپن سسٹم ہونا چاہیے وہ لارج کیلیبر کا لیتھل موڈلر اور اپ گریڈیبل ہونا چاہیے جس میں بہت طرح کے تھریٹس کو ڈسٹروئے کرنے کی کیوبلٹی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ڈیجیٹل فائر کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے تو چلیے دوستو ابھی ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں کہ انڈین آرمی کا یہ نیا ٹینک کیسا ہوگا اور اس میں کونسی خوبیاں ہوں گی انڈین آرمی چاہتی ہے کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ مین بیڈل ٹینک بنایا جائے جس کو اب فیوچر ریڈی کومبیٹ وحیقل کا نام دیا گیا ہے یہ ہماری پہلے سے موجود ٹینک فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جائے گا یہ ہمارے ٹیٹ سیونٹی ٹینک کو ریپلیس کرے گا اس ٹینک میں ایسی کیویبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ ہر طرح کی ٹین کی اوپر کام کر سکے اور ہائی ایلٹیٹوڈ ایریاز کی اوپر بھی کام کر سکے اس پروگرام میں جو مین بیڈل ٹینک ڈیویلپ کیا جائے گا اس کی اوپر بیسڈ ہی باقی سب بھی پلیٹ فورمز ڈیویلپ کیا جائیں گے کیونکہ یہ پروجیکٹ ایک موڈلر اپروچ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اور اس میں جو بیس پلیٹ فورم بنایا جائے گا وہ اس پروگرام میں ڈیویلپ کیا جانے والا مین بیڈل ٹینک ہوگا اور اس کے اوپر بیسڈ الگ لگ وحکلز کو بعد میں بنایا جا سکے گا انڈین آرمی چاہتی ہے کہ یہ ٹینک کافی موبائل ہو یہ ایک میڈیوم ویٹ کلاس کا ٹینک ہونا چاہیے اس کا وزن 45 سے لے کر 50 ٹینز تک ہونا چاہیے اس کا جو پاور ٹو ویٹ ریشیو ہے وہ کافی ہائی ہونا چاہیے اور اس کا لو نومینل گراؤنڈ پریشر ہونا چاہیے اور اس کی ہائی آپریٹنگ رینج ہونی چاہیے اس کی جو مین گن ہونی چاہیے اس میں ایسی ایک ایویبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ لگ لگ ترین کے ایمونیشن کو فائر کر سکے جس میں اینٹی ٹینک گرڈڈ میسائلز کو فائر کرنے ایک ایویبیلٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک فل سلیوشن فائر کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے جس میں آٹو ملٹی ٹارگٹ ٹریکر سسٹم ہونا چاہیے اور ہنٹر کلر کونسپٹ ہونا چاہیے اس میں ایک انٹیگریڈڈ ڈے نائٹ ویجن ڈیوائسز ہونے چاہیے جس کے استعمال سے کرو ہر طرح کے کنڈیشن میں کام کر سکے اور اس کے ساتھ اس میں فیوجن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کمانڈر کو 360 ڈگری پینارومک ویو مل سکے اس ٹینک کی سروائیویبیلٹی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہماری آرمی چاہتی ہے کہ اس میں ایسی ٹیکنالوجی ہونے چاہیے جس سے اس کی سروائیویبیلٹی بہت زیادہ ہو اس میں پیسیو، ایکٹیو، ریاکٹیو اور بلیسٹک پروٹیکشن ہونے چاہیے اور یہ ٹینک سٹیلتھی بھی ہونا چاہیے اس کے سینگنیچر کو بہت کم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اس میں انٹیگریٹڈ فائر ڈیٹیکشن اور سپریشن سسٹم بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس میں ایسی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ یہ ہر طرح کے کیمیکل، بائیولوجیکل ریڈیو لوجیکل اور نیوکلئر اور الیکٹرونک وارفیر انوائرمنٹ میں بھی کام کر سکے اس ٹینک میں ایر ٹرانسپورٹی بھی ہونی چاہیے اور ریل ٹرانسپورٹی بھی ہونی چاہیے اس ٹینک میں ایسی کیویٹی ہونی چاہیے کہ اس کا ڈیزائن ایسا ہو کہ یہ ہر طرح کے ویدر کنڈیشن میں کام کر سکے اور اس کا کرو اس ٹینک کو چوبیس گھنٹے آپریٹ کر سکے اور اس کے ساتھ ہی اس ٹینک کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا کرو اس کو سیمٹی ٹو آر سے لے کر نائنٹی سکس آر تک بینہ کسی ریلیف کے آپریٹ کر سکے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے ہمارے آرمی چیف نے یہ بتایا تھا کہ ہماری انڈین آرمی فیوچر ریڈی کومبیٹ وحکل پروگرام کو شروع کرنے والی ہے جو کہ دوزر ستائیس تک ہماری آرمی میں انڈکٹ ہو جائے گا اس کے لیے ریکویسٹ فر انفرمیشن بہت جلدی جاری کر دی جائے گی جسے کی پہلے ہی تیار کر لیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈین آرمی اپنے فیوچر وارفیر کو دیکھتے ہوئے اپنے پرانے پلیٹ فارمز کو فیز آؤٹ کرنے جا رہی ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ٹینک کو دوزر ستائیس تک انڈکٹ کر لیا جائے گا دوزر سترہ میں منسٹری آف ڈیفنس کی ویب سائٹ کے اوپر اس کے لیے ایک ریکویسٹ فر انفرمیشن جاری کی گئی تھی جس کی سمیشن ڈیٹ دوزر اٹھارہ کی تھی انڈین آرمی چاہتی ہے کہ اس ٹینک کا وجن بھی کم ہو اور اس میں ایک فیوچر ٹینک پلیٹ فارم کی سبھی کیویبیلٹیز بھی ہو اس کے وجن کو کم کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہونے والا ہے اس سے پہلے ہمارے ارجن ٹینک کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ انڈین آرمی کا کہنا تھا کہ یہ ٹینک کافی ہیوی ہے اور اس کو ہر طرح کی تیرین کی اوپر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے اس فیوچر مین بیٹل ٹینک پروگرام کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس پروگرام میں ہر ایک ٹینک کی قیمت 30 کروڑ تک ایسٹیمیٹ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر 2000 ٹینک کے مارکٹ کو لے کر دیکھا جائے تو اس پورے پروجیکٹ کے لیے اس کا جو مارکٹ ہے وہ 11 بلین ڈالرز کا ہوگا جانے کی 60,000 کروڑ کا ہوگا شروعات میں فیوچر مین بیٹل ٹینک کی کافی زیادہ ہوگی کیونکہ شروعات میں اس کے ڈیزائن اور ڈیویلمنٹل کاؤسٹ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا لیکن جب دھیرے دھیرے اس پروجیکٹ کو ماس مینفیکچرنگ لائن تک لے کر جائے گا تب اس کی جو قیمت ہے وہ کافی کم ہو جائے گی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک کا جو سب سے زیادہ اڈوانسٹ مین بیٹل ٹینک ہے وہ رشیہ کا آرماتہ ٹینک ہے جس نے ایک لیول سیٹ کیا ہے جس کو نئے ٹینک پروگرامز کو سرپاس کرنا ہوگا یا میچ کرنا ہوگا ہماری انڈین آرمی بھی ایسے پروجیکٹ سے بہت زیادہ امپریسٹ ہے اور ایسی رپورٹ تھیں کہ ہماری آرمی آرماتہ ٹینک کو کھلینا چاہتی ہے لیکن اس کے بعد ایسی کوئی بھی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ ہماری آرمی آرماتہ ٹینک کو کھلینا چاہتی ہے یا نہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جو فیچرز آرماتہ ٹینک میں دیکھے گئے ہیں جس سے ہماری آرمی امپریسٹ ہے ویسے ہی فیچر ہمارے فیچر مین بیٹل ٹینک میں بھی ہو ہمارے فیچر مین بیٹل ٹینک کے جیسے ہی رشیا کا آرماتہ ٹینک ایک موڈیلر کومبیٹ پلیٹ فارم ہے جو کی الگ آرمڈ ویریانٹس کے لیے بھی ایک بیسس کے طور پر کام کر سکتا ہے اس کے اوپر بیسٹ ہی ایک ہیوی انفینٹری فائٹنگ وحیکل ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اور ایک آرمڈ پرسنل کیریر ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اس کے حل کو تین کمپارٹمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کا جو کرو کیبن ہے وہ فارورڈ میں ہے اور اس کا جو انمین ریموٹ کنٹرول ٹرٹ ہے وہ سینٹر میں ہے اور اس کا جو پاور پیک ہے وہ ریئر میں ہے جانے کی پیشے ہے جو ڈرائیور ہے وہ لیفٹ پر بیٹھتا ہے اور جو گنر ہے وہ میٹل میں بیٹھتا ہے اور جو کمانڈر ہے وہ رائٹ پر بیٹھتا ہے اس ٹرٹ کے روپ کے اوپر ایک میٹیورولوجیکل ماسٹ ہے ایک سیٹلائٹ کمیونکیشن سسٹم ہے گلوبل نیوگیشن سیٹلائٹ سسٹم ہے اور ڈاٹا لنک اور ریڈیو کمیونکیشن انٹینے ہیں اس ٹرٹ میں موڈلر آرمر سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جو کی سٹیل سیرامکس اور کمپوزٹ مٹیرل سے بنیا گیا ہے دوستو جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری آرمی کے لیے ارجن ٹینک کو ڈیویلپ کیا گیا تھا لیکن ارجن ٹینک کے ساتھ اس کے ویٹ کو لے کر کچھ پرابلمز تھیں ارجن ٹینک کو لیمٹڈ نمبرز میں انڈکٹ کر لیا گیا ہے لیکن اس کا ایک امپروڈ ویرینٹ ارجن مارک وان اے بنیا گیا ہے ابھی اس نئے ٹینک کو لے کر ایک نیا شک جاہر کیا گیا ہے کہ اگر ہماری آرمی کے لیے ایک بلکل نیا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے جو کی فیوچر مین بیٹل ٹینک پروجیکٹ ہے تو اس کے بعد ہمارے ارجن ٹینک کے جو آرڈر ہیں وہ بہت جدہ کم ہو جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس مورڈن نائز تی نائنٹی ٹینکس اویلبل ہیں اور تی نائنٹی ایس ٹینکس اویلبل ہیں اور اس کے بعد اگر نیا فیوچر مین بیٹل ٹینک ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو جو نئے آرڈر ہوں گے وہ نئے ٹینک کے دیے جائیں گے اور جو پرانا ارجن ٹینک ہے اس کے لیے جو آرڈر ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی اگر ہم ہمارے نئے فیوچر مین بیٹل ٹینک کے جو سینسر اور کمیونکیشنز ہیں اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم ایک ایک ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ایری رڈار دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسا کی ٹی فورٹین آرماتہ ٹینک میں دیکھا گیا ہے ٹی فورٹین آرماتہ ٹینک میں جو رڈار لگا ہوا ہے اس میں چالیس ائر بارن اور ٹونٹی فائیو گراؤنڈ ٹینک کو ٹریک کرنے کی کیویلٹی ہے اور ان سبھی ٹارگیٹس کو وہ سو کلومیٹر کی رینج تک سائملٹینیر سلی ٹریک کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو ٹریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے وہ اپنے آپ آٹومیٹک فائرنگ سلیوشن پروائیڈ کرتا ہے اور ہماری انڈین آرمی بھی ایسا ہی ایک سسٹم چاہتی ہے لیکن ان سبھی اڈوانس فیچرز کے ساتھ ہی ابھی کے جو فیچر ٹینکس ہیں ان کو اگر بیٹل فیلڈ میں ریلیونٹ رہنا ہے تو انہیں ایسے فیچر تھریڈز کو لے کر بھی تیار ہونا ہوگا جیسے کی ابھی آرمینیا اور آزربائز جان کے بیر جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں دیکھے گئے تھے وہاں پر ڈرونز کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا تو ابھی شک ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ کیا ابھی ڈرونز کیا جانے کے بعد جو ابھی کے ٹینکس ہیں وہ ریلیونٹ رہیں گی بھی یا نہیں کیونکہ ڈرونز بہت سستے اور زیادہ ڈسٹرکٹیو آپشنز ہیں جس کے استعمال سے آپ دشمن کے آرمر کے اوپر بہت زیادہ پاورفل اٹیکس کر سکتے ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہی ہے کہ کیا جو ہمارا فیوچر مین بیٹل ٹینک ہے وہ اس چیز کو دھیان میں رکھ کر ڈیویلپ کیا جاتا ہے یا نہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت